کارگل یوت کو ہوئے ایک عرصہ ہو چلا ہے لیکن آس بھی جب کارگل یوت کی بات سامنے آتی ہے تو حمیرپور جلہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے کیونکہ جلہ سے قریباً ایک درزن سپوتوں نے اپنی شہادت دی ہے جس میں برسر اپمنڈل کے بیر سپوت پروین کمار نے بھی دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جان گواہ سہادت کا جام پیا تھا پروین کمار کے پریزن بھی کارگل یوت کی داستہ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بات دیش میں قروانی کی چلے اور حمیرپور کے بیر سینکوں کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا حمیرپور جلہ کا شاید یہ ایسا کوئی کونہ ہوگا جہاں کہ بیروں نے دیش پر قروان ہو کر جلہ کا نام روشن نہ کیا ہو اتحاس گواہ ہے جب جب دیش پر مصیبت آئی ہے حمیرپور کے بیروں نے پیٹ نہیں لگنے دی گواردالف ہے کہ آپریشن ویزے کے دوران 6 جولائی 1999 کے دن بھی جلہ کے دو سورما دیش کے لیے قربان ہو گئے تھے ورسر کے سنہاری گام کے پروین کمار تیرہ جیک ٹرائفل میں بھرتی ہوئے تھے ورش 1999 کے کارگل یودھ میں 6 جولائی 1999 کو تیس سال کی عمر میں سہادت کا زام بیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ اس گام کے اسی پیشت یوک سینہ میں بھرتی ہیں شہید پروین کمار نے کلہیڑا سکول سے ہی میٹرک پاس کی اس کے بعد سینہ میں جانے کے ززوے میں 21 سال کی عمر میں ہی بھرتی ہو گئے گریب پریبار میں جن میں تھے اسی لیے بھرتی ہونے کے بعد پاریواری کا ستھیتی کو پٹری پر لانے کے بعد 28 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی شادی کے ابھی دو سال ہی ہوئے تھے 6 جولائی 1999 کو کارکل میں اس ویر نے دشمنوں کو پیچھے خدیڑتے ہوئے جان کروان کر دی شہید پروین کی پتنی کرن کماری نے بتایا کہ ان کے پتی مارچ 1999 میں گھر پر چھٹی آئے تھے تو انہیں سینہ سے پتر آیا تھا کہ آپ جلدی ڈیوٹی پر پہنچو تو انہوں نے اپنی چھٹی کو بیچ میں چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلے گئے مجھے آخری فون ان کا جودپور سے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کرن اپنا اور بیٹی کا خیال رکھنا اس سمیں میری بیٹی نیشہ سوہ سال کی تھی آج بیٹی بائیس ورش کی ہو گئی ہے جو بی ایسی نرسنگ چنڈیگر میں کر رہی ہے شہید پروین کی پتنی نے بتایا کہ سرکار نے ہمیں ہر سمبب سہائیتہ پردان کی ہے اور آج بجلی تحصیل میں سرکاری نوکری پر کاری رہت ہوں لیکن آج بھی پتی پروین کی کمی کھلتی ہے انہوں نے بتایا کہ پوری عمر سہید پروین کی یادیں دل میں بسی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے گرف ہے کہ میرے پتی نیدیش کے لیے اپنی زان دی ہے ڈیوٹی پہ حاضر ہو جاؤ جو ابھی چھپٹی بھی پوٹی نہیں ہوئی تھی کہ دس مارچ کو گھر والے جو ہیں وہ چھپٹی کاٹ کے وہ نوٹ میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو جودپور سے میرے کو ٹیلی فون آیا کہ کرن میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنا دھیان رہنا اور ایسے ہی کچھ دن چلتے رہے چلتے رہے کچھ دن کے بعد جو ہے انہوں نے لیٹر ڈالا تھا میرے کو تو میرے کو وہ لیٹر ڈالا چھے ساتھ ٹریپ کو اور میں نے بڑھڑا اور میرے دل کو تسلیق ہوئی کہ ٹھیک تھا کہیں لیکن اس بگت جو ہے وہ کارگیل بگت ایسا نوحال ہو گیا ساری لوگ جو تھے اگل بگل گھوم رہے تھے لیکن بھر والوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس بھر میں ایسا ہوا ہے اور بارج لوائی کو ان کا جو ہے وہ ڈیڈ وڈی آئی اور دس انسکار ہوا اس بگت جو میرے ایک لڑکی ہے نشک ماری اس بگت وہ سوائے سال کی تھی اور ہماری لائف میں جو ہے وہ اندھیرہ کی اندھیرہ چھا گیا تھا اس بگت پتہ بھی تھا کہ ہمارے کوئی دن بھی دیکھنا پڑے گا اور ایسے لائف تو اندھیرے میں جاتی رہی جاتی رہی بس جندگی بہت ٹک ہے اور جندگی کیسے بیتی تو گھتی ہے پتی کے بھی نا یہ تو ایک مین جانتی ہوں میرے پتی کارگل میں شہید ہوئے ہیں اور جو میری ماں کا شندور ہے وہ دیش کے کام آیا جائے جائے بھر ملون ملون موسیقی